ہمیں سرکار کو یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عام دنیا کی طرح ہمیں میں رہنے کا حق ہے ہمیں رہنے دیا جائیں ہمیں بیڑ میں بچو رہتے ہیں بکھری چراتے ہیں اس کا جو میٹ عام لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے عام مارکیٹ میں بیجتے ہیں اور اپنا روزگار چلاتے ہیں تو پچھلے سار سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں ابھی اس سال کو دو مینے پہلے کی بات ہے کہ یہ فرسٹ والے آئے ہمارے باس اور درانے دمکانے میں لگے تو نوٹس وکرہ بھی دیئے کہنے لگے سر کہ آپ کے جو مکان ہیں وہ ہم پندرہ تاری کو نوٹس دیئے تو پچیس کے لیے ڈیڈ لائن دے دی انہوں نے پچیس کو ہم آپ کے مکان وکرہ گرہ دیں گے سارے آپ یہاں سے بھاگ جاؤں آج ہم نے جو ٹوانٹی نائن ایل او تھرٹی ایل میں انکریشمنٹ کو ہٹایا ہے جو فرسٹ لینڈ پر کم سے کم دو سو پچاس آرازی پر مستمیر لائن تھا ریٹیو کیا ہے تو یہ جو ہمارا کنٹینیو ایک کارڈینیٹیڈ اینڈ کنٹینیو افورٹ ہے جو ایلیگل انکریشمنٹ ہے اس کو ریٹیو کرنے کے لیے پرسو ہم نے ڈیڈ رکھا ہے اس پر دشوڑول آروم ہے جہاں گورنمنٹ لینڈ انکریشمنٹ ہوئی ہے اس کو ریٹیو کرنے کے لیے تو اس وقت جو فارش دپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے ان کے مطابق کم سے کم ہم نے دو سو پچاس کنال کے آرازی پر جو لینڈ مستمیر تھا ریٹیو کیا ہے فوریسٹ لائٹ ایک جو ہے وہ 2006 میں پارلیمنٹ آف انڈیا میں پاسٹ ہوا تھا آفٹر دی ابرگیشن آف آرٹیگل فائف اگریسٹ کے بعد وہ جہنڈ کے کے اندر بھی ایمپلیمنٹ ہو گیا تھا لیکن ایسا ایمپلیمنٹیڈ پروسیس چل رہا ہے ان کا کہ ایمپلیمنٹ کے بجائے وہ ایوکشن کر رہے ہیں اور ہمیں میں اپنا ہمارا جو حق ہے فراش رائٹ ایکٹ دیا جائے جو باہر کے سٹیٹو پر لگا ہوا ہے اسی پہ ہمیں میں جینے کا آگ دیا جائے ہمیں میں کولونیاں بنائی دیا جائیں بجلی سکول پانی رسمینزری ہر چیز کی فضلٹی ہم کو بھی دی جائے ہماری کمیونٹیڈ کے بہت سارے لوگ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ شاید نوٹیس کوئی ایسا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کوئی ایسا نوٹیس آیا کہ سرکار کی طرف سے اب ہم اچھا مکان بنا پائیں گے سب چیزیں کر پائیں گے لیکن جب وہ نوٹیس دیکھا اس میں ایسا تھا کہ جو کچھا ہے اب وہ بھی توڑ دیجئے گا مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا کیونکہ ہمیں یہاں سے جو ہم نے سٹھ سال جہاں نکالے گے اور ہمیں آج اگر نکالا جائے تو ہم کہاں جائیں گے کوئی راستہ بتائے گا کہ آپ وہاں چلا جاؤ تو ہم چلے جائیں گے نہیں تو پھر تو ہم روڈوں پہ آنا پڑے گا سار ہماری جو فیملی ہے ہم سات بھائی ہیں سات بھائیوں میں سے دو بھائی چلا جاتے ہیں بیڑ بکری ہیں لے کے جب یہ موسم چینج ہوتا ہے تو پاہر پہ چلا جاتے ہیں باقی والے سارے یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اب سار دنیا کو دیکھ کے ہم ہی بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارے بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی بدلیں تو اب گورنمنٹ کوئی ہلپ نہیں کر رہی ہے ہماری بکروال کومنیٹی ہماری تو اس لئے ہم بیڑ بکری کا کام کرتے ہیں تو ہمارے دادا جی اور وہاں انکل وغیرہ پاپا وغیرہ سب بیڑ بکری کا کام کرتے ہیں وہ نہیں سکول وغیرہ نہیں جاتے تھے تو اس لئے سٹڈی وغیرہ بہت کام تو اس لئے ہم آگے جو چینج آرہی ہیں ہماری جنریشن میں سٹڈی کرتے ہیں ہم بچے وغیرہ رہتے ہیں تو فیملی پوری جاتی ہے بیڑ بکری کے ساتھ میں فرس جنریشن ہماری ہے ایڈوکیشن کی میرا باپ ہی آن رہتا تھا پہلا وقت میں سو سال تقریبا ہو گیا ہمارے اید بستان جیسے پچھلے ستر پچھتر سال سے گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی تو خاص ہمارے لئے کچھ کیا نہیں ابھی والی جو گورنمنٹ تھی آئی ہے تو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ان کو کلونیاں دی جائیں گی ان لوگوں کو کافی بڑے بڑے گھر بنا کے دیے جائیں گے مگر ایسا ہے سر دکھ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں جو پرانے اپنے کلے جمپریوں مغیرہ ہیں وہ بھی ہم سے چھین رہے ہیں ہم تو گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں سر کہ ہمارے بارے میں کچھ سوچیں ہمیں اگر دے کچھ نہیں رہی ہے تو ہم سے چھینے بھی نہ کچھ بھی ہمیں بھی بچے پڑانے دے ہمارا بھی ہا کے جینے کا یا تو ہمیں کوئی کنٹری بتا دی جائے کہ آپ ہندوستان کے نہیں ہو جین کے کے نہیں ہو ہم وہاں چلا جائیں کچھ نہ کچھ بتائے ہمیں گورنمنٹ کہ آپ کہاں کے ہو بھئی تو ہم وہاں چلا جائیں ابھی لازٹ ٹائم رفوجیس کو یہاں پوری کی پورے حقوق ملے جتنے لوگ ویس پاکستانی رفوجیس کی بات ہے جیسے کہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی بھارہ سرکار نے ان کو سارے کی ساری جو رائٹس ہیں وہ دیئے وہ دینے بھی چاہیے وہ پچھلی سرکاروں کو بھی دینے چاہیے تھے کیونکہ جو یہاں رہ رہا اس کا رائٹ ہے وہ ہندوستانی ہے ہندوستان کا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو ہندوستانی ہے وہ کہاں جائے گا یہ جو گجر بکروال ہے یہ تو ہندوستانی ہے یہ ہندوستان کا ہے یہ ہندوستان سے ہی پیدا ہوا ہندوستان میں ہی جائے گا یہ کہاں جائے گا دیکھیں جناب ہمارے اس انکرشمنٹ ڈرائیو جو انٹی انکرشمنٹ ڈرائیو ہے اس کا ہمارا اوبجیکٹیو ایم یہ ہے کہ لوگوں کو مسیج دینا چاہتے ہیں جنرل پابلی کو مسیج دینا چاہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ لینڈ انکرش کیا ہے چاہے کتنا بھی اثر سکوالا ہو اس کو ہم جناب ریٹیو کریں گے یہ دیفریٹلی ہم کریں گے اس میں کوئی شکوش بر نہیں ہے نوٹس وغیرہ آئے تھے بولنے لگے کہ یہ فارسٹ کی لینڈ ہے یہاں سے آپ کو نکالا جائے گا آپ نکل جاؤ اپنے مکان وغیرہ کھالی کرو نکل جاؤ یہاں سے آپ کو نکال دیا جائے گا تو ہمیں فارسٹ رائیٹ ایک دیا جائے گی رہنے کا حق دیا جائے ہمیں یہاں بڑ جو ستر سال پہلے پچھلی سرکار انہیں نہیں کیا ہماری جو اس وقت موجودہ سرکار ہے مرکزی سرکار ان کی طرف سے ہمیں ایک وشفاظ دلائے گیا تھا کہ جو رائٹس ہے ٹرائیولز کے جو گجرز کے رائٹس ہیں جیسے فارسٹ رائیٹ ایکٹ ہو پولٹیکل ریزرویشن ہو گجر کمیٹی جو ہے تھرڈ لارجس پاپولیشن ہے جمعو کشمیر میں ان کے سارے کے سارے مسئلے حل ہوں گے ترقی ہوگی ڈیولمنٹ ہوگی لیکن لگ بگ سال سے اوپر ہو چکا ہے ویسا الٹا ہونا شروع ہو گیا ہے بہت ساری لوگ ہیں گجر بکروال کمیٹی سے ہم رہتے ہی جنگلو میں ہیں ہمارے دادا انکل وغیرہ سب جنگل میں ہی رہتے تھے پہلے سے ہم بھی جنگلو میں ہی رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو گجر ہے وہ جنگل کا راجہ ہے اگر جنگل آج تک جمعو کشمیر میں یا کہیں بھی بچا ہے اس میں کہیں نہ کہ گجر کی اس کی ٹرائیولز کی جو ہے بکروال کی گجر بکروال کی جو ہے وہ اس کی بھومی کا رہی ہے وہ اس کا رول رہا ہے دیکھئے یہ سب ایسا ہے کہ جیسے یہ سب موٹیویٹیڈ ہے ایک پری پلانڈ ہے بکاز کہیں پر بھی کوئی بھی نوٹیس نہیں دیا جاتا ہے اچانک سے فوریسٹ دیپارٹمنٹ والے جاتے ہیں اور وہ گھروں کو توڑ دیتے ہیں ویڈوٹ اینی ریزن مسلمان ہے شاید اس لیے بھی لگتا ہے کہ اس لیے بھی کہ یہ مسلمان ہے نکالا جائے ہاں سے تو بکروال کب جنگلوں میں رہتے ہیں تو ہمیں نکالا جا رہے ہیں جنگلوں سے تو روڑ پہ آنا کا ہم تو روڑ پہ ہی آ سکتے ہیں جنگلوں سے نکالا جائے کا تو روڑ پہ ہائیں گے سار ہمیں تو یہ ہمارے حساب سے تو ایک مظلوم قوم سمجھ کے بکروال سمجھ کے کمزور سمجھ کے اسی لیے نکال رہے ہیں باقی تو کسی کو نہیں نکال رہے ہیں گجر اور بکروال آبادی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا زمین پر ان کو ایز انکروچرز دکھایا جاتا ہے ان کو ایز ناجائز قابض دکھایا جاتا ہے یہی حال جمعوں میں بھی ہے اور یہی حال آپ انہوں نے کشمیر میں یہاں پہل گام سے بھی شروع کیا ہے اور جمعوں کے کئی علاقوں میں ہو رہا ہے مگر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے نتائج آنے والے وقت میں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں یہ بہت بہادر قوم ہے ان کو ستائیے مر کئی دنوں سے سن رہی ہوں کہ یہاں ان کے لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا توڑ فوڑ کی گئی اور سردی میں یہ بچے لے کے اس وقت بچارے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سوچا کہ میں آکے یہاں ان سے ملوں میرے ہاتھ میں جتنا ہے جب میں وزیرالہ تھی تو میں نے آرڈر دیا تھا کہ ان کو چھڑ چھڑ نہیں کیا جانے چاہیے ان کو ستایا نہیں جانا چاہیے تو آج میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے پر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بہت طاقت دی ہے عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے جو سب سے پہلے پروسیس تھا وہ جمہو سے سٹارٹ ہوا جو جمہو ڈیویلپمنٹ جیڑی یہ تھی انہوں نے یہ پروسیس سٹارٹ کیا جمہو کے اندر اور یہاں پر بھی انہوں نے صرف حریسمنٹ کیا گجرز اور بکروال کو اور کسی ادرس پیسے بھی کچھ نہیں یہاں پر اور بھی بہت بڑے بڑے لینڈ گرائبرز ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی بھی اوکشن نہیں ہوتی ہے یہاں پر صرف جو گجر بکروال ایک کمیونیوٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں سے کٹھوہ میں ٹارگٹ کیا گیا سامبہ میں ٹارگٹ کیا گیا اب کشمیر دن راجوری اچھا آپ کے ساتھ کون کون ہے یہاں کون کون رہتا ہے میرا نکہ نکہ بچائیں اور بی بی ہے یہاں ایک جو باپ تھا وہ مار گیا گیا دیکھئے دنیا کا کوٹھا ہے ایک کا کوٹھا نہیں نہ ہے دیکھئے اللیکل بلکل بھی نہیں ہے فوریسٹ آئٹ ایکٹ جو ہے اس کے اوکارڈنگ تو بلکل لیکل ہے وہ بلکل جو وہاں کے ریل آنرز ہیں وہ وہاں پہ انکوریج تھوڑی کر رہے ہیں وہ وہاں ان فوریسٹ میں رہتے ہیں ان کی دیکھ پال کرتے ہیں فوریسٹ کو چلا رہے ہیں سب کچھ انہی سے ہے وہ ہر ڈسٹرک کو اپنا کہیں نہ کہیں وہ ملا ہے سمبلز کے یہ والے ڈسٹرکس یہ ہے یہ والے ڈسٹرکس جمہو ڈسٹرک ڈیری ہے اور یہ ڈیری کیسے آ گیا یہ ڈیری کا کام جو ہے یہ دودھ کا کام جو گجر کرتا ہے اگر اس کو سٹیٹس جمہو ڈسٹرک کو سٹیٹس اگر ڈیری کا کہیں سے ملا ہے وہ یہاں کے جمہو کے گجر کی وجہ سے ملا ہے نہ کہ کسی اور کی وجہ سے آج اگر دودھ کا کوئی کام کر رہا ہے پنیر کا کوئی کام کر رہا ہے دہی کا کام کر رہا ہے وہ صرف اور صرف گجر کر رہا ہے تو گجر کو جب یہاں سے نکال دیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ جو وشواس تھا وہ تو سب ختم ہو جائے گا یہ ایک دیش بکت کمیونٹی ہے اس نے آج تک دیش بکتی کی ہے جو ینگ جنریشن ہے ان کے اندر بہت گصہ ہے اس ٹائم پہ موسم بھی ویسا ہی ہے کہ اچانک سے انہوں نے ایوکشن سٹارٹ کر دی گھر توڑ دیئے جیسے کہ ابھی سنو فال ہو رہا ہے اب وہ کہاں جائیں گے لوگ جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں رہنے کے لیے سر ہم تو یہاں پہ مریں گے باقی تو ہمارے پاس کوئی سچارہ آئے نہیں کہ ہمارا کوئی دوسری جگہ زمین ہوئی ہے دوسری جگہ گھر ہو وہاں چلا جائیں ہم تو مریں گے سر یہاں پہ باقی ہمارے پاس کوئی افشن نہیں ہے مجھے اتنا سال ہو گیا ہے مجھے یہاں ہیں تقریباً سو سال ہو گیا ہے مجھے یہاں ہیں باپ بھی مرے آئی یہاں ہیں ہم کس کے ساتھ جائیں گے بچہ میرا مار جائے گا یا آپ مار جائے گا یا بی بی مار جائے گے حکومت ہے اس کے زمار مجھے اتنا سال ہو گیا ہے